بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نامجمل خان ہے اور آج کے جو میرا ٹاپک ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ ایک وکیل جب اپنی لاؤ کے ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ عدالت میں آتا ہے اور پریکٹس شروع کرتا ہے تو پریکٹس جب وہ شروع کر لیتا ہے تو اس کی لیے مختلف فیلڈز جو ہے نا وہ سامنے مختلف فیلڈز آویلیبل ہوتے ہیں تو ایک وکیل کے لیے کس فیلڈ میں جانا چاہیے جہاں پر وہ اپنا ایک نام بھی بنائے ان کا ایک شہرت بھی ہو اور ساتھ ہی جو ہے وہ سوسائیٹی میں بھی ان کا ایک رسپیکٹیبل مقام ہو اور پیسہ بھی کمائے تو آج ہم اپنے اس ویڈیو میں لاؤ کی ڈپرنٹ جو ہے جو ان میں ڈپرنٹ شعبے ہیں آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کونسا شعبہ جو ہے ایک وکیل کے لیے بہتر ہے کونسا شعبے میں جانا چاہیے اور وہاں پر اپنا اپنی جو مہارت ہیں وہ وہاں پر اپنے سکلز جو ہے وہ وہاں پر بہتر بنانے چاہیے اس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے تاکہ وہ نام بھی کما سکے اور ساتھی نام کے ساتھ پیسی بھی کما سکے اور ساتھی لوگوں کی بھی کام آئے تو آج اس ویڈیو میں میں تفصیل سے ان سب پوائنٹس کو ان سب شعبوں کو میں ڈسکرس کروں گا آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگ انہیں اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی بالائیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہیں آتے ہم اپنے ٹاپک کی طرح جب بھی ایک وکیل جو ہے وہ اقالت کو شعبے میں آتا ہے تو اس کیلئے جو ہے نا مختلف فیلڈز ہے وکالت میں اور ہر فیلڈ کی اپنی جو ہے وہ ان کا اپنا ایک سٹینڈڈ ہے ان کیلئے اپنی ایک محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک وکیل پر خود بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سکیلز یا ان کی موٹیویشن جو ہے وہ کس طرف ہے تو اس طریقے سے وہ اس پیلڈ میں مطلقہ فیلڈ میں اگر جائے تو ایک بہترین مقام جو ہے بہترین نام پیدا کر سکتا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں مختلف شعبوں کو الیبرویٹ کروں گا لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ ایک وکیل کو ایک سپیسیبک پیلڈ کو جو ہے نا ان کو سلیٹ کرنا چاہیے اور اس میں جو ہے اس حد تک مہارت حاصل کرے وہ کہ اس کا اس پیلڈ سے ریلیٹڈ اس کا ایک نام ہو تو آئی تینگ جو ہے وہ اس پیلڈ میں ایک مہارت بھی حاصل کرے گا اور ان کا ایک بہترین سوٹ ساب انکم بھی ہوگا اور ایک بہترین نام ہوگا تو اب میں ڈیپرینڈ جو فیلڈ ہے اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ کون کون سی فیلڈ ہیں اس میں جو ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس کارپوریٹ لاؤ ہے کہ اگر ایک وکیل جو ہے وہ ایک کارپوریٹ لاؤ کی پریکٹس کرنا چاہتے جس میں ایڈوائزنگ کمپنیز ہے آن لیگل میٹرز ہے کنٹکس ہے ان بیزنس ٹرانزیکشن ہے یہ بھی کوئی وکیل جو اپنے لئے ایک فیلڈ سیلیٹ کر سکتا ہے کہ سپیسیبک فیلڈ میں جو ہے نا اپنے ایک سپرٹیز دکھائے اور اس میں آگے جو ہے نا وہ بڑھے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے انٹیلیکشوال فراپورٹی لاؤ ہے جس میں ہمارے پاس ٹریڈ مارک ہے کافی رائٹ ہے انٹریڈ سیکنٹس ہے یہ بھی ایک فیلڈ ہے جس کو اس شعبے میں اگر وہ جو ہے وہ پریکٹس کرنا شروع کرنے اس شعبے کو اڈاپ کریں تو یہ بھی ایک بہترین شعبہ ہے کریمنل لاؤ ہے جس میں آپس لی موسٹلی جو ہے وہ قتل کے کیسز ہے اس میں مختلف کرائمز وغیرہ کی کیسز ہیں چوری ڈکیتی اور اس طرح کی کیسز ہیں اس طرح اگر کریمنل فیلڈ کو بھی کوئی بندہ اڈاپ کرے تو یہ بھی ایک بہترین فیلڈ ہے اس میں بھی اپنی لئے ایک نام اور مقام جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ فیملی لاؤ ہے فیملی کیسز ہیں ہمارے پاس مختلف جس میں ڈیورٹس کی کیسز ہیں اور منٹیننس وغیرہ کے ہیں اس طرح جنہیں پیملی کے ڈیورٹس بھی کیسز ہیں تو اگر کوئی وکیل جو ہے اس پیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہے سپیسیفک پور پہ ڈاپٹ کرنا چاہے تو یہ بھی ان کے لئے ایک بیس پیلڈ ہے اس کے علاوہ انوریمنٹل لاؤ ہے جس میں جو ہے ہم ڈیلنگ کرتے ہیں with laws and regulations related to environments and natural resources اس میں بھی جو ہے ایک وکیل اگر پریکٹس اس پیلڈ میں کرنا چاہے ویبین کے لئے ایک بیس پیلڈ ہے constitution law ہے جس میں focusing on issues related to government favor individual rights and constitutional interpretation یہ بھی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ مختلف petitions جو ہے اس زمرے میں اس میں بھی اگر آپ expertise آزل کریں تو آپ بھی ایک بہترین نام بھی کما سکتے ہیں اور ساتھی پیسی بھی کما سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس law ہے ٹیکس law کی مطلب ہے جس طرح مختلف cases وغیرہ ہے یا ٹیکس sessions وغیرہ ہے ان سلسلے میں بھی جو ہے helping individuals and business with tax planning compliance and disputes جو اس کو بھی deal کر سکتا ہے specific اس میں لوگوں کو جو ہے وہ ntn اور دوتری چیزیں بنا کر ان کے cases کو بھی جو ہے سلسلے میں جو ناو proceed کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک فیلڈ ہے ٹیکسنگ کا اور یہ بھی ایک بہترین فیلڈ ہے اس میں بھی آپ اپنا ایک بہترین نام پیدا کر سکتے ہو اس کے علاوہ real state law ہے اس میں بھی جس طرح handling property transactions ہیں development ہیں in law issues وغیرہ ہے land issues وغیرہ ان کو بھی میں ایک وکیل جو ہے ناو بہتر نام اپنا کما سکتا ہے litigation میں میں بھی جتا ہے representing client in court proceeding trials in a field اس میں بھی جو ہے ناو trials اور افیل میں ایک client کو جو ہے ناو proceed کر سکتا ہے public interest law ہے جس میں جو ہے نا working in on case that impact societies such as civil rights and social justice یہ بھی ہمارے پاس مختلف فیلڈ ہے جس میں ایک وکیل جو ہے ناو بہتر طور پر ایک فیلڈ کو select کر کے اس میں بہتر طور پر اپنا نمنام کما سکتا ہے mostly جو ہے میرے کہنے کا مقصد دیا ہے کہ اگر ایک وکیل جو ہے نا بجائے مختلف کیسوں میں جانے کے ایک specific period کو adopt کرے واؤ کے constitutional petition ہو آپ آپ directly جو بھی petitions ہے high courts کے وہی petition اگر آپ اس پر بھی کام کرے وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے نا محنت کرے یا criminal cases وغیرہ پر ایک وکیل جو ہے اپنی محارت جو ہے نا وہ حاصل کرے یا civil cases ہیں جس میں family cases ہیں اس پر بھی اگر ایک وکیل وحانت حاصل کرے اور اسی پیل کو adopt کرے تو اسی پیل کے لازے اس کا ایک نام ہوگا اس کے لازے services cases وغیرہ ہیں service matters وغیرہ ہیں ان میں بھی اگر ایک وکیل محارت حاصل کرے اور specific اس پیل کو adopt کرے تو وہ ان کی ایک پہچان بن جاتی ہے service matters وغیرہ بھی ٹیکسز وغیرہ کے بارے میں اس طرح بینے banking law ہے تو کوئی بھی specific period کو اگر ایک وکیل adopt کرے وہاں پر محارت حاصل کرے وہاں پر اپنی energy صحیح طریقے utilize کرے تو میرے خیال میں اس پیلڈ میں ایک specific period میں ایک بہترین norm پیدا کر سکتے ہیں لیکن mostly ہمارے جو ہے جو legal paternity یہ بھائی ہے وہ مختلف cases ایک ساتھ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں criminal civil case families یہ سارے cases services cases ایک ساتھ بھی آگی پروسیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک وکیل کو بہترین اپنی specific field select کرے اور وہاں پر محنت کرے اسی case کو لینا شروع کرے تو طرح سا وقت تو لگے گا ضرور لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ایک بہترین نام اپنا کما سکتا ہے ایک بہترین طریقہ بر cases کو پروسیڈ کر سکتا ہے par exemple اگر services law service matters ہیں specific service matters matter کے ساتھ اپنے آپ کو relate کریں اپنے نام کو ان کے ساتھ adjust کریں تو میرے خیال میں وہاں پر بھی ایک بہترین جو ہے آپ اپنا نام بھی produce کر سکتے ہو اپنا نام بھی پیدا کر سکتے ہو اور ساتھ ہی وہاں پر بہتر جو ہے آپ اپنے انکم بھی ان کو بھی بہتر کر سکتے ہو تو یہ ایک suggestion تھی میری طرف سے کہ ایک وکیل جو کہ new inspiration میں آتا ہے اور وہ اپنے امیلیے کوئی specific پیلڈ کو relax select کرے تو میرے خیال میں ایک بہترین جیڈ ہے اس میں جو ہے وہ اپنی لیے ایک بہترین نام کما سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو سے آپ کو basic information ملی ہوگی وزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ضرور میرے سینل کا visit کریں thank you so much پاکستان زندہ بات